بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں رانہ عبدالوحید کھان اور آپ دیکھ رہے ہیں عبدالوحید کھان یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج دوستو ہم بات کریں گے ملٹ ٹریکٹرز کی قیمتوں کے بارے میں تو دوستو سترہ جولائی دوہزار سائے بیس سے ملٹ کے تمام ٹریکٹرز کی قیمت جو ہے بڑھا دی گئی ہے اس سے پہلے مارچ دو مارچ دوہزار بیس میں ملٹ کے میسی فرگوزن تین سو پچاسی فور بی فور کے علاوہ باقی تمام ٹریکٹرز کی قیمت بڑھا دی گئی تھی تو اب دوستو بات کرتے ہیں کہ ان کی پہلے قیمت کتنی تھی اور کتنی قیمت اب ان کی بڑھائی گئی ہے ہرٹ ٹریکٹرز کی علیدہ علیدہ قیمت بتائی جائے گی اور یہ بتا جائے گا کہ ان ٹریکٹرز کی اب قیمت کتنی ہے اور ان میں کتنا اضافہ ہوا ہے تو سب سے پہلے دوستو بات کرتے ہیں میسی فرگوزن دو سو چالیس کی دوستو یہ پچاس آس پاور میں ٹریکٹر ہے تو اس کی پہلے پرائس تھی آٹھ لاکھ ستانویں ہزار سات سو پچاس روپے تو اس میں ان چاس ہزار تین سو پچاس روپے کا اضافہ ہوا ہے اب اس کی نئی قیمت ہے نو لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو روپے دوستو ایم ایف دو سو چالیس کی قیمت ہو گئی نو لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو روپے تو اس کے آگے دوستو دوسرے ٹریکٹر ہے میسی فرگوزن تین سو پچاس دوستو یہ بھی پچاس آس پاور میں ٹریکٹر ہے اس کی پہلے پرائس تھی نو لاکھ اٹھاون ہزار دو سو تیس سو روپے تو اس کی پرائس میں اٹھاون ہزار ایک سو ستر روپے کا اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد یہ ٹریکٹر دس لاکھ سولہ ہزار چار سو روپے کا ہو گیا ہے تو اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں میسی فرگوزن دو سو ساٹھ ساٹھ ہزار پاور میں دوستو یہ ٹریکٹر ہے اس کی پہلے قیمتی دس لاکھ انتیس ہزار روپے تو چھپن ہزار سات سو روپے کے اضافے کے بعد یہ ٹریکٹر دس لاکھ پچاسی ہزار سات سو روپے کا ہو گیا ہے تو اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں ایم ایف تین سو ساٹھ کی دوستو یہ پریشر سٹیرنگ میں ٹریکٹر ہے اور اس کی ساٹھ ہس پاور میں ہی ہے تو اس کی دوستو پہلے پرائز تھی دس لاکھ باسٹھ ہزار روپیا پینسٹھ ہزار ساتھ سو روپے کے اضافے کے بعد یہ ٹریکٹر گیارہ ہزار ستائیس ہزار ساتھ سو روپے کا ملے گا اس ٹائم اس کے بعد دوستو میسی فرگوشن تین سو پچھتر پچھتر ہس پاور ٹو بئی فور تیرہ لاکھ چھپن ہزار چھسو روپے کا تھا جو کہ انانویں ہزار دوستو پچھاس سو روپے کی قیمت کے اضافے کے بعد اس کی دوستو پرائز ہو گئی ہے چودہ لاکھ پنتالیس ہزار آٹھ سو پچھاس سو روپے تو اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں میسی فرگوشن تین سو پچھتر فور بائی فور دوستو یہ ٹریکٹر بھی پچھتر ہس پاور میں ہے تو اس کی پہلے پرائز تھی اٹھارہ لاکھ بیس ہزار ساتھ سو روپے اس کی پرائز میں ایک لاکھ بیس ہزار ساتھ سو پچھاس روپے کا اضافہ کیا گیا ہے تو اب یہ ٹریکٹر انیس لاکھ اکتالیس ہزار چھاس سو پچھاس روپے کا ہو گیا ہے تو اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں جو سب سے پاکستان میں سب سے زیادہ یہ خریدہ جانے والا سب سے زیادہ چلنے والا ٹریکٹر ہے ایم ایف تین سو پچھاسی تو یہ بھی دوستو پچھاسی آس پاور میں ہے اس کی پہلے قیمتی اٹھائے چودہ لاکھ اٹھائیس ہزار روپے تو اس کی قیمت میں چرانمی ہزار پانچ سو روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور اب یہ ٹریکٹر پندرہ لاکھ بائیس ہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا ہے تو دوستو یہ بہت بڑی زیادتی ہے جی کسان کے ساتھ کیونکہ یہ ٹریکٹر ہے جس کے ساتھ کسان اپنے تمام کام کر سکتا ہے اس کے ساتھ روٹیویٹر چلا سکتا ہے ڈسک چلا سکتا ہے حل چلا سکتا ہے چاپر مشین چلا سکتا ہے تریشر چلا سکتا ہے یعنی کہ آپ اس کے ساتھ ہر کام کر سکتے ہیں تو جس کی وجہ سے یہ ٹریکٹر جو ہے کسان کے لیے سب سے زیادہ جو ہے یوزفول تھا تو یہ ٹریکٹر جو ہے چورانمی ہزار پانچ سو روپے کا اضافہ ہوا ہے دوستو یہ بہت بڑی زیادتی ہے کسان کے ساتھ تو اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں ایم میسی فرگوشن تین سو پچاسی فور بائی فور پچاسی آس پاور میں ہے دوستو یہ انیس لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ساتھ سو روپے کا تھا تو اس میں ایک لاکھ تیس ہزار دو سو پچاس روپے کا اس کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے تو یہ ٹریکٹر دوستو بیس لاکھ اٹھانویں ہزار نو سو پچاس روپے کا ہو گیا ہے تو دوستو یہ ایم میف تین سو پچاسی فور بائی فور ہے یا ایم میف تین سو پچاسی فور بائی فور ہے تو دوستو یہ عام طور پر ٹریکٹر بہت کم پاکستان میں خریدے جاتے ہیں اگر ان ٹریکٹروں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے تو یہ زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن یہ جو ٹریکٹر عام طور پر کسان استعمال کرتا ہے جس کے اندر میسی فرگوستان 240 آتا ہے 350 بھی کم آتا ہے 240, 260 اور 375, 380 یہ ٹریکٹر دوستو سب سے زیادہ پاکستان میں استعمال کیے جاتے ہیں تو ان کی قیمتوں میں اگر اتنا زیادہ اضافہ کیا جائے گا تو کسان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ بن جائے گا تو دوستو مارچ 2020 کے بعد کچھ لوگوں نے ٹریکٹر خریدنا مطلب اس وجہ سے آگے لے کیا ہو گا تھا کہ شاید آگے قیمتیں کم ہو جائیں گی لیکن 17 جولائی 2020 میں ٹریکٹروں کی قیمتیں کم ہونے کی بجائے پہلے سے بھی بڑھ گئی ہیں تو دوستو بات کرتے ہیں یہ ٹریکٹر کیوں ان کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں پاکستان کے اندر یہ دو تین کمپنیز ہیں جن کے ٹریکٹر زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ جب بھی موقع ان کو ملتا ہے تو یہ ان کی قیمتیں جو ہیں کسی نے کسی طرح بڑھا دیتے ہیں تو دوستو اب بات یہ کرتے ہیں کہ کیا یہ ٹریکٹر جس طرح ان کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں کیا یہ واقعی اس طرح پاورفل ہیں اتنے مضبوط ہیں کہ ان کے جو پرائس ہیں بڑھ جائے تو کوئی فرق نہیں بڑھتا دوستو یہ ٹریکٹر جو ہیں اگر آپ یہ بات کرتے ہیں اگر آپ ان ٹریکٹر کو خریدتے ہیں ان میں سے کسی ٹریکٹر کو بھی خریدتے ہیں اور آپ اگر اچھی طرح زور لگا گے اس کے ساتھ کام کریں تو میں گرانٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دو مہینے کے بعد یہ ٹریکٹر جو ہیں بلو مرارنا شروع کر دیں گے کلیم کے دوران ہی یہ بڑے بڑے کام نکال دیتے ہیں ٹریکٹر تو دوستو جب اتنا ناقص مٹیریل ان میں استعمال کیا جاتا ہے تو کیوں ان کی قیمتیں ہر دفعہ بڑھا دی جاتی ہیں بجائے کم ہونے کی تو دوستو یہ کام جو ہے یہ حکومت کا ہے یا اس کے علاوہ جو اور ادارے ہیں پاکستان کے اندر ان کو چاہیے ان کی قیمتوں میں کنٹرول کر جائیں تاکہ کسان جو ہے آسانی کے ساتھ ٹریکٹر چلے خریدے اور اپنے کام کو اچھی طرح کر سکے اگر کسان خوشحال ہوگا تو ہمارا ملک جو ہے یہ بہت جلد خوشحال ہو جائے گا اگر ہم کسان کو ہر طرح کی چیزیں ہیں اس کے اندر چائے خاد ہے بیج ہے ٹریکٹر ہے تیل ہے کوئی بھی چیز آپ دیکھیں گے کہ ہر دفعہ جب بھی ڈالر مہنگا ہوگا تو یہ چیزیں ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی اس کے بعد ذریعی عدویات ہیں تو ان کی قیمتیں ہر دفعہ بڑھا دی جائیں گی تو کسانوں کے ساتھ یہ ظلم ہر دفعہ کیا جاتا ہے لیکن جب بھی ڈالر کی قیمت کم ہوتی ہے یہاں کچھ ہوتا ہے تو جو قیمت پانچ سو رپیہ بڑی ہوتی ہے وہ ایک سو رپیہ بھی کم نہیں ہوتی تو کیوں یہ ایسا ہوتا ہے آخر اس کا نوٹس کون لے گا کون ان حالات کو ٹھیک کرے گا تو دوستو یہ بہت بڑی زیادتی ہے یہ اگر ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اگر کوئی کہے کہ یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ایسے کچھ نہیں ہوگا یہ دوستو اگر پچھلے جب مارچ میں بھی اس کی قیمتیں ان کی بڑھائی گئی تھی تو اس کی سیل میں کچھ فرق پڑتا تو یہ ممکن تھا کہ اس دفعہ اتنی قیمتیں نہ بڑھائی جاتی تو اگر یہ اسی طرح ناکس مٹیریل استعمال کیا جائے گا اور ان کی قیمتیں ہر دفعہ بڑھا دی جائیں گی تو ہمیں ان کمپنیز کی پاکستان کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے کسانوں کو ہر چیز جو ہے مہنگی ملے گی ڈالر کی قیمت کے سال سے انہیں چیزیں مہنگی دی جائیں گی تو ایک ریکویسٹ ہے کہ جو کسانوں سے چیزیں خریدی جاتی ہیں وہ بھی ڈالر کے حساب سے خریدی جائیں تاکہ وہ جو اپنا اخراجات کرتے ہیں ان کو بھی اس کے مقابلے میں اچھی پرافٹ مل سکے جب اخراجات کی بات آتی ہے تو کسان کو ہر چیز جو ہے مہنگی ملتی ہے لیکن جب اس کی فصل کا ٹائم آتا ہے تو وہ ہر دفعہ جو ہے جب ٹائم آتا ہے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے اگر یہ اسی طرح ہوگا تو کسان کبھی بھی خوشحال نہیں ہوگا اگر کسان خوشحال نہیں ہوگا تو پاکستان بھی خوشحال نہیں ہوگا لہٰذا اپنے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے ہمیں کسانوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوگا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ملت کے ٹریکٹرز کے بارے میں تو آپ نے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے نیکس ٹائم ہم انشاءاللہ دوسرے ٹریکٹرز کے بارے میں بھی ان کی پرائیسز وغیرہ بتائیں گے تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ